بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں جس میں فرانس جرمنی اور برطانیہ شامل تھے انہوں نے زبردستی ترکی کے ساتھ ایک معایدہ کیا جس کی مدت سو سال تھی اور اسے معایدہ لزان کا نام دیا گیا جس کے مطابق تین برعظموں پر پھیلی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جانا تھا اس معایدے پر دستخط کرنے والا شخص کمال عطا ترک ہی تھا جس نے ترکی کو ایک اسلامی ریاست سے ایک سیکلر ریاست بنا دیا تھا جہاں ہر قسم کی بے حیائی اروج پر تھی بہرحال معایدہ لزان کے مطابق سلطنت عثمانیہ میں موجود تمام ریاستوں سے مسلمان دست بردار ہو گئے جس کے نتیجے میں چالیس ملک وجود میں آئے اس وقت کے سلطان کی تمام جائدادوں کو ضبط کر لیا گیا اور انہیں ان کے خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا اسلام اور خلافت پر پابندی لگ گئی اور ترکی ایک سیکلر ریاست بن گیا دوستو آخر ترکی کو اس معایدہ لزان میں کیوں گھسیٹا گیا آئیے اس بارے میں کچھ جانتے ہیں ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فہرست ہے جس پر اس وقت مکمل پابندی لگا دی گئی تھی اسٹامبول ترکی میں موجود ایک بندرگاہ جس کا نام باس فورس ہے بہت اہم بندرگاہ تصور کی جاتی ہے یہ بلکل اسی طرح اہم ہے جیسے ریور سوئیز جو کہ دو برے آزمہ کو ملاتی ہے افریقہ اور ایشیا اسی طرح باس فورس بھی کم ترین فاصلے سے دو بڑے برے آزموں کو ملاتی ہے یعنی ایشیا اور یورپ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شہروں کو قریب ترین فاصلے سے جوڑ دیتی ہے اس نہر کے ایک طرف بلیک سی ہے تو دوسری جانب میڈیٹیرین سی موجود ہے دوستو باس فورس بندرگاہ پر پابندی لگا کر اس وقت اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا اور یوں دشمنوں نے ایک اور ضرب لگائی کیونکہ کسی بھی ملک کی بندرگاہ اس کی معیشت کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہوا کرتی ہے اس بندرگاہ کا کل اختیار تمام یورپی ممالک کے پاس چلا گیا اور ترکی اس بندرگاہ سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا تھا یوں سمجھئے کہ اس مہائدے کے تحت سو سال کے لیے ترکی کے ہاتھ باندھ کر اسے کونے میں ڈال دیا گیا مہائدہ لزان کی مدت سو سال تھی جو کہ دوہزار تیس میں پورا ہو رہا ہے یعنی اس مہائدے کے ختم ہوتے ہی ترکی تمام وسائل واپس حاصل کر لے گا جس سے ترکی کی طاقت دگنی ہو جائے گی اور اسی بات سے مغربی ممالک کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور ایسے وقت میں ترکی اپنے لوگوں میں ارتگل جیسے ڈرامے بنا کر ان کے جذبے کو گرما رہا ہے خلافت اور اس کی تمام سرگرمیوں پر لگائی گئی پامدی اب ختم ہونے والی ہے اور آپ طیب اردوگان کے کردار کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کا درد رکھنے والے مسلم حکمران ہیں مسلمانوں پر کہیں بھی کوئی آنچ آتی ہے تو وہ اس پر کھل کر بات کرتے ہیں اور امداد کی بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں چاہے وہ شام ہو سریعہ ہو یا کوئی بھی جگہ جہاں مسلمان پریشان ہو اب مغربی طاقتوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں اردوگان پھر سے خلافت عثمانیہ کی طرح کوئی ریاست نہ قائم کر لے یہی وجہ تھی کہ پندرہ جولائی دوہزار سولہ کو ترکی میں امریکہ کے کہنے پر مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی مگر وہاں کے لوگ اردوگان کی محبت میں گھروں سے نکل آئے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور اس مارشل لاک کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا دوستو طیب اردوگان اپنی تقاریر میں بارہا مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ دوہزار تیس کے بعد موجودہ ترکی تبدیل ہو جائے گا اور عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے لگے گا کیونکہ پھر تو ترکی کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہوں گے جو ایک ملک کے پاس ترقی کرنے کے لیے ہونے چاہیے ترکی بینا وسائل کے اتنا اسٹیبل ہے تو وسائل کے ساتھ اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اور ترکی یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس خطے میں پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اس وقت اس خطے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے جس کے ایٹمی اثاثے آج تک امریکہ کی جدید ترین سیٹلائٹ بھی نہ ڈون پائی اس لیے پاکستان کے ساتھ ترکی دوہدار تیس سے پہلے عالمیار کے تعلقات قائم کر رہا ہے دوستو اگلے پانچ سال بہت اہم ہے کیونکہ ان پانچ سالوں میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی جہاں مسلمان اروج کی طرف جائیں گے وہیں شیطانی طاقتیں ان کے خلاف اپنے محلک ہتھیار میڈیا کا استعمال کریں گی مگر ہمیں اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ اس کی مرضی کے بنا کوئی بھی ہمارے اروج کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا موسیقی